ٹائٹل کو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگا اور اس کے پچھے کی سٹوری پہ آپ لوگ ضرور جاننا چاہیں گے تھے چلیں کہانی کا آغاز ہوا بارہ مائے انتیسوہ رمضان شام ساتھ بچ کر دس ملک تھا ہمیشہ کی طرح میں آفیس میں موجود تھا اور دوسری جانب افتار کی تیاریاں زور اشور سے جاری تھی بوس کے ساتھ آفیس میں افتار کیا اور افتار کے دوران بھی بس یہی گپ شپ جاری تھی کہ عید کل ہونی ہے یا پرسو خیر ہم نے اس بات سے اتفاق کیا عید تو پرسو ہی ہونی ہے ہم سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہوگے بوس اپنے کام میں ہم اپنے کام میں لیکن ٹھیک گیارہ بچ کے تیس مند میں بھائی کی سکرین اوپن ہوتی ہے موبائل کی اور اس میں میسیج آتا ہے ایت مبارک ان ایڈوانس لیکن جانے تھوڑی دلی کے لیے بھائی کے ہوش اڑ گئی کہ ہو کیا رہا ہے ایت مبارک ان ایڈوانس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے جلدی جلدی اٹھا آفیس سے کنفرم کیا بوس وغیرے سب سے کنفرم کیا بوس کیا سینے پتا چلے کہ کل تو اید ہے اب یہاں سے ہے کہانی کے اندر کلائمیکس کلائمیکس کیوں آیا بتاتا ہوں کلائمیکس اس لیے آیا کہ بھائی جو ہماری پلاننگ تھی وہ تھی فرائیڈے کے ساپ سے اب اید ہونیت حضرے کو اب کیا کریں آفیس کے کام کا بجال الگ اور اپنے جو کام کاشتے پپو شپو بھی تو بننا تھا اس کا ٹینشن الگ خیر تھوڑی سی دیر ہی گزری تھی گھر سے ایک کول آتی ہے ہلو پٹا آتے ہوئے نا بائی کے کپڑے لیتے ہوئے آنا ٹھیک ہے ہلو پیس ہم نے کہا چلو یہ کام بھی گھر ہی لیں گے ٹھہرے جو گھر کے چھوٹے نوکر خیر آفیس کی چھٹوئی ایک بجے وہاں سے دوست کے ساتھ ہی میں گیا ٹیلر کے پاس وہاں سے بھائی کے کپڑے اٹھائے اور یقین مانے کپڑے اٹھا کے جب میں باہر نکلنا باہر کے منظر ہی کچھ لگتے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو دیکھیں کچھ اس طرح کے لے لو لے لو پری میں لے لو پری میں لے لو اے بان جی اے بان جی لے لو لے لو پری میں لے لو اس طرح سے لگ رہا تھا سب کچھ فری میں بٹ رہا ہے اس قدر رشتی کیا بتاؤں آپ کو چلنے کا راستہ مجھے نہیں مل رہا تھا یقین مانے بڑی مشکل سے گھر تک پہنچوں خیر گھر پہنچے کپڑے رکھے شیشے میں اپنے چہرہ دیکھا خوبصورتی میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے کس چیز کی کمی ہے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا پھر پتہ چلا یار خط اور بال دو بنوائے ہی نہیں خیر پھر اپنی بائک نکالی ہو اور گئے ہم ذرا سیلوم حالت دیکھ اپنی تو جائے گا سیلوم غریب کی اولاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں گئے وہاں الگ سے رشت لگا ہوئے اب کیا کریں خیر وہاں پہ ایک نیا سین چل رہا تھا پری اپوائنٹمنٹ آئے میں نے بولے ان کے بھی مزے اب یہ بھی پری اپوائنٹمنٹ دینے لگے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یا ان کے دن چل رہے کرنے دو ہم نے لیلی پری اپوائنٹمنٹ ہم مل گئی تقریبا سبح پجر کے بعد سبح اٹھے نماز پڑی اور ہم روانا ہو گئے نائی کے پاس وہاں جا کے پتہ چلا جناب اب بھی آپ کے نمبر کا کوئی اثر نہیں ہے آپ گھر جائے ایت کی نماز پڑی کیا ہیے گا ہم نے بولا چلو یار اب کیا کر سکتے ہیں کچھ ہو تو نہیں سکتا ہم پھر گھر آگے پتہ میں گھر آگیا گھر آیا نماز پڑی گھر والوں سے ملا ناشتہ کیا دوبارہ روانا ہو گیا مل گئے چلو یار ایت کی نماز کے بعد سب اپنوں سے ایت ملنے گئے ہوں گے ہم جا کے جلدی جلدی کاؤں پارے ہو جائیں گے وہاں جا کے بتا چلا ہم سے پہلے ساتار بندی اور بٹھے حقین مانے پورا ٹائم وہاں سے آیا جب ایت کی نماز میں پڑھتا ہوں تو ایت کی نماز کے بعد دوریشن تھا نا کزن سے ملنے کا وہ سارا کا سارا میرا نائی لے گیا پہلے ایک تو ایت آگئی اچانک سے اوپر سے نائی سارا ٹائم لے گیا اب کرے تو کیا کرے خیر اگر واپس آئے تو تقریبا کوئی ٹائم ہو رہا تھا ایک یا دو بجھر تھے ہم نے بلا اب کیا کرنا ہے جو کپڑے پہنے ویدے یقین مانے خوشی میں بیٹھے شام کو چار بجے بائک سٹارٹ کی اور آفیس چلے گئے چھٹی نہیں ہوتی ہے غریب لوگ ہیں آفیس چلے گئے اب آفیس میں تھوڑا بہت مزہ آیا تھوڑا سا بس ہوئی تھا تھوڑا سا انجوائی کیا اب یہ سٹوری بتانے کی ضرورت کیا تھا ضرورت یہ تھی کہ ہم جب بھی کوئی پلاننگ کرتے پلاننگ کے مطابق ہمیشہ نہیں ہوتا اس میں کچھ نہ کوئی چینجنگ ہوتی ہے ہو سکتے اس میں بھی کوئی اچھی بات ہو جو میرا پلان کامیاب نہیں ہو رہی ایک دن پہلے آگئی خیر بس یہی ریزنٹ تھا جس کی وجہ سے صحیح سے دفعہ ایڈ انجوائی نہیں باقی تو اللہ شکر ہے پپو خیر بنی گئے تھے بھائی یہی کہانی تھی جو آپ کو میں نے سنانی دی اچازت دے بھائی کو اللہ آپیس